چینی سپر گنگز کے پاس جیت کا کوئی پلان نہیں ہے تیار ایک اور میچ ہارتے ہی پلی آف سے ہو جائے گی باہر دھونی کے ایک پرانے دوست نے اٹھائے ہیں سوال ہیلو فرنس میں ہوں سنیتا اور آپ دیکھ رہے ڈین پی سپورٹس انڈن پریمیر لیگ سیزن 15 میں چینی سپر گنگز کا خراب دور چاری ہے اب تک کھیلے گئے تینوں ہی مقابلوں میں چینی سپر گنگز کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹارنمنٹ کے پہلے ہی مقابلے میں جہاں چینی سپر گنگز کو کولکاتا کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا تو وہی دوسرے ہی مقابلے میں آئی پیل کی نئی ٹیم لکھنو سپر جائنٹس نے بھی چینی سپر گنگز کو ہارا دیا اور تیسرے مقابلے میں چینی کو پنجاب کے ہاتھوں بھی ہار ہی ملی ہے ایسے میں چینی کی ٹیم پر ترہ ترہ کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کپتانی سے لے کر کھلاریو کے پردشن گین بازوں بلے بازوں کے پردشن سے لے کر ٹیم مینجمنٹ اور سٹاپ اور خاص کر مہین سنگھ دھونی پر بھی لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ٹیم جو کی پشلی بار کی چیمپئن تھی اس بار ٹارنمنٹ میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے اسی بیچ دھونی کے ایک پرانے دوست نے بھی ٹیم پر سوال اٹھا دیے ہیں آخر وہ کونسے سوال ہیں اور کونسا وہ بڑا کومنٹ ہے جو دھونی کے ایک پرانے دوست نے کیا ہے آئیے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آئی پیل 2022 میں چینی سوپرگنگز کی شروعات بہت خراب رہی ہے چینی نے اب تک کھلے گئے اپنے تیرو ہی میچ کاما دیئے ہیں اور وہ پوائنٹ سٹیبل میں نوے ستھان پر بنی ہوئی ہے چینی سوپرگنگز نے پہلے کولکاتا سے ہار جھیلی اس کے بعد اسے لکھنو سوپرگنگز نے ہرائے اور رویبار کو پنجاب کی ہاتھوں بھی چینی کو ہار کا ہی سامنا کرنا پڑا چینی کے اس پردشن کے بعد پووو تیز کی انباز اٹھونی کے کافی اچھے دوست آرپیس سنگ نے بھی چینی کی ٹیم کو لے گر بڑی بات کہی ہے آرپیس سنگ نے کہا ہے کہ چینی سوپرگنگز کے پاس کوئی پلان ہی نہیں دکھ رہا ہے ان کے بلے باز بھی نہیں چل رہے ہیں اور ایک اور حال اسے پلے آف کی ریس سے پہر کر دے گی آرپیس سنگ نے چینی سوپرگنگز کی پلاننگ پر بھی سوال کھڑے کر دی ہیں آرپیس سنگ نے کہا ہے کہ چینی لگاتار تین میچ ہار چکی ہے اور یہ ٹیم کے لیے بوری خبر ہے ان کا خراب سمیہ چل رہا ہے لیکن ایک میچ ہارتے ہی ان کا ٹاپ چار میں جگہ بنانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد آپ بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے اور آپ کا رن ریٹ بھی خراب ہوگا آرپیس سنگ نے کہا کہ چینی کی ٹیم پچھلے سیزن کی طرح نہیں کھیل رہی ہے چینی کے پاس گیم پلان نہیں ہے چینی ٹیم کا ٹاپ آرڈر اور میڈل آرڈر نہیں چل رہا ہے آرپیس سنگ نے کہا کہ دس ٹیموں کے بعد آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کو ٹاپ فور میں پہنچنے کے لیے کتنے پوائنٹس کی ضرورت ہے چینی سپکنگز بلکل پہلے جیسی نظر نہیں آرہی ہے چینی اپنے پلان پر آگے نہیں بڑھ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پنجاب کنگز کے خلاف چینی سپکنگز بیس اوور بھی نہیں کھیل پائی پنجاب کنگز نے بیس اوور میں جہاں 180 رن بنائے اور چینی کی ٹیم 18 اوور میں 126 رن پر ہی سمٹ گئی شیوام دوبے نے ضرور 30 گیندوں میں 77 رن بنائے دھونی نے بھی 28 گیندوں میں 23 رنوں کی پاری کھیلی ان کی سانچہداری کے علاوہ چینی کا کوئی بھی بللواز وکٹ پر ٹک نہیں پایا دوسری طرف رویندر جڑے جا کی کپتانی بھی کچھ خاص کمال نہیں دکھا پا رہی ہے چینی سپکنگز کو پاہل پلے میں اچھی شروعات نہیں مل رہی ہے ریدراج کا ایک وارڈ 4 سے 5 گیندوں کے مہمان بن کر کر کرید سے واپس لوٹ رہے ہیں اس کے علاوہ میڈل آرڈر میں جڑے جا رائیڈو بھی کچھ خاصی یوگتان نہیں دے پا رہے ہیں گیند بازی میں ٹیم کو دیبک چاہر کی کمیز ضرور کھل رہی ہے چینی نے آنے والے میچز میں اگر اپنی غلطیوں کو نہیں سدھارا تو کہیں نہ کہیں آرپس دنگ کی بات سچ ثابت ہو سکتی ہے خیر چینی کے اس بار کے پدرشن کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور سپورٹ سے جڑے ہوئی ایسی ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے ہیں ڈی ایڈ پی سپورٹ کے ساتھ